موسیقی وزیف آیاب آئی ایس آفیسر سینئر کانگریس لیڈر سید زمیر پاشا کے انتقال کے بعد صدا اتحاد کی جانب سے مسجد قادریہ میں تازیت اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں تمام لوگوں نے انہیں خراجہ کی دت پیش کی اس اجلاس میں شہر کے علماء اور تانی شوران شامل رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ والد صاحب کو باس صلاحیت انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہے نا کافی خدمات ان سے لیے ماشاءاللہ صرف ناٹولی ریلیٹڈ ٹو کمیونیٹی ان پرٹیلر جنرل انٹائر ہیمانیٹی کے لیے ماشاءاللہ کافی ان کے خدمات رہے لوگ جو ان سے یہ کیا دو بار ملتے تو ماشاءاللہ ان سے کافی خریب ہو جاتے محبت کرنے لگتے وہ ایسی ویسا نیچر تھا ان کا بگ گیپ جو آہ کریئٹ ہو کے ہے اس میں سے یوں تو فیل فیل دٹ گیپ اس نوٹ پوزیبل میں بھی ایک کوشش رہے گی بڑوں کے یوں رہبری کے ساتھ آہ جہاں پر بھی کار خیر ہو تو انشاءاللہ ہمارے طرف سے بھی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ آہ جو بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم تاؤن کریں گے اپنے وقت کے ساتھ جانا مال وقت کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا ہے سید ضمیر پاشا صاحب جو ہیں صدای اتحاد کی جنرل سیکریٹر بھی رہے اور صدر بھی رہے اب جو تنظیم سے جو رخصت ہوئے ہیں تو اس کی یاد میں اجلاس ہم لوگوں نے آج منخت کیا گیا کہ صدای اتحاد ہی کی طرف سے ہے اس کی اندر نہ کوئی سیاسی لوگ ہیں نہ دوسرے کوئی لوگ ہیں بس یہ اتحاد کی لوگ اور اتحاد کی تنظیم ہی کی طرف سے ہم لوگ اجلاس کو آج منخت کیا گیا اس کی اندر جو ہے سید ضمیر پاشا صاحب کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں تو پورے ہم لوگ گناہ نہیں سکتے کہ اتنی خوبیاں ان کی ہیں جو ہمارے سید ضمیر پاشا صاحب کا جو انتخال ہوا ہے کمیونٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑے رول موڈل رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے پاس جو ایس پرنٹ سے آئی ایس یا کیس کرنے کے لیے ان کے پاس خصوصی گائیڈنس لینے کے لیے جایا کرتے تھے اور میرے بچپن میں میں میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے پاس ساتھ کئی ملاقات کر کے ہوں اور کئی مسئلوں میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور گائیڈ بھی کیے ہیں اور حالی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جب سی اے اینار سی کا جو مسئلہ ہوا اس پہ ہی واس اتھا فور فرنٹ آف دی انٹائی موومنٹ عمر والے رہنے کے باوجود ایک نوجوان کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اتنے جوش سے اتنے فکر لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے خوم کے لیے مرہوم و مغفور الحاج سید زمیر پاشا صاحب نور اللہ مرخدہو کا ابھی دیہانت ہوا ان کا وصال ہوا جس کی وجہ سے ہمارے لیے ملت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہوا ہے آج ہم سب مل کر آپ کی تازیت کے لیے یہاں جمع ہوئے چونکہ ایک آئی ایس آفیسر بھی رہے حکومت کے مختلف شعبوں میں آپ نے بہت ہی انچی خدمت انجام دی تھی تو ریٹیڈ ہونے کے بعد بھی آپ خوم کے ساتھ جڑ کر رہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آفیسر ریٹیڈ ہونے کے بعد گھر میں اپنی بچوں کے ساتھ اور دوسرے دیگر مصروفیتوں میں مصروف ہو جاتا ہے خوم کے کاموں کے ساتھ وہ جڑ کر نہیں آتے لیکن یہ آفیسر ایسے رہے کہ جو خوم کے کاموں میں ماشاءاللہ اور بھی بہت جذبے کے ساتھ آپ کام کرتے رہے اور سب سے خصوصی بات آپ کی یہ رہی کہ ملت کو جھوڑنے کا کام آپ نے کیا آپ جانتے ہیں مرہوم جن کا تذکرہ بھی ہمارے بھائیوں نے کیا ان کے زندگی میں پیغام ہی پیغام ہے سارے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ کہ ہندوستان کے سرزمین میں ہم کو ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر علم کی میدان میں تلاش و کوشش کر کے ایک اچھے ریزلٹ کو حاصل کریں گے تو ہندوستان کے سرزمین میں بھی ایک ایس آفیسر بن کے اپنا نام روشن کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلا ان کے زندگی کا پیغام تھا دوسرا پیغام ان مسلمان آفیسروں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی ناتے جھجک سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا کام کرنے میں تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے ان کے زندگی جو ہے مشعل راہ نمونہ ہے کہ وہ ایک بڑے آفیسر بھی بن سکتے ہیں بڑے آفیسر بننے کے بعد جس طرح سے دوسرے قوم کا کام کریں گے اس سے زیادہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے قوم کا بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں فکر لیتے ہیں صدایتیہ سے فکر لیتے ہیں انشاءاللہ ان کی جو بھی ان کی زندگی میں جو جو حالت جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں اچھا سے ہر انسان کو بات پھائلہ گئے صدایتیہ سے کریں گے انشاءاللہ اتحاد کے عنوان پر جو مرہوم نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ڈوٹی میں رہنے کے باوجود بھی جو انہوں نے آواز بلند کی ہے اس آواز کو ان کے بعد آگے لے کر کے جانا اس میں ملت کی بھلائی بھی ہے ملت کی کامیہ بھی ہے ملت کی خوبی بھی ہے ملت کی بقا اس وقت یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگان اتحاد کے لیے کام کیے ہیں اس مشین کو اس فکر کو ہم آگے لے کر کے نوجوان آگے بڑھیں لیکن میرا ان کے ساتھ گہری تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا صدا اتحاد میں شامل ہونے کے بعد ہم لوگوں کا جو ایک مشین تھا جو زمیر پاہشا صاحب کو ہم لوگ فالو کرتے تھے کہ ان کے خدم پہ ہم لوگ چلنا چاہیے اتحاد کے وہ علمبردار تھے چاہے وہ مسئلہ کی اتحاد ہو یا پھر دیگر مذاہب بین المذاہب کے اتحاد ہو اس کے وہ علمبردار تھے ان کا یہی کرنا تھا کہ ہمارے ہر پروگرامز میں ہم لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بلانا چاہے جیسے کہ سوامی جیز ہوں یا کرشن کے پادریز ہوں یا پھر سکھ مذاہب کے ان کے جو خائدین ان کو بلانا بولکہ ان کا ایک کمپل سری ہمارے لئے ایک آرڈر تھا